گل خان کے پروڈکشن ہاؤس فار لائنز فلمز کے اب تک بہت سے شوز آئے اور گئے ہیں لیکن اس پروڈکشن ہاؤس کے تمام شوز میں نمبر آف ایپسوڈز کے میدان میں کون سے دس شوزیں سب سے آگے جی ہاں بیسیکلی ہم آپ کو اس ویڈیو میں گل خان کے ٹاپ ٹین لانگے سنی شوز کے نام بتانے والے ہیں جنہوں نے نمبر آف ایپسوڈز کی اس لسٹ میں کر لی ہے اپنی جگہ پک کی تو کان سے ہیں وہ دس شوز جو ہوئے ہیں اس لسٹ میں شامل آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں لانگے سنی شوز کی اس لسٹ میں دس میں شو کا نام ہے نمک عشقہ اس شو کو سات دسمبر دوہزار بیس کو کلرس ٹی وی پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں کہانی اور یوک کی کیمشری دیکھنے کو ملی جس کا رول شروطی شرما اور عدتیا اوجہ نے پلے کیا اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں مونالیزا، راج شری رانی اور انجلی گپتہ جیسے پاپلا ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ٹیلیویجن سکرینز پر پورے آٹھ مہینے تک راج کرنے کے بعد بیس اگرز دوہزار اکیس کو پورے ون ایٹی سیون ایپسوڈز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اس دنس میں نوے شو کا نام ہے یہ جادو ہے جن کا اس شو کو چودہ اکتوبر 2019 کو اسٹار پلیس پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں امن اور روشٹی کی کیمشری دیکھنے کو ملی جس کا رول وکرم سنگھ چوہان اور عدیتی شرما نے پلے کیا اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں شہزادہ دھامی شروطی شرما اور سمیتہ بنسل جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شوز ٹیلیویجن سکرینز پر پورا ایک سال تک راج کرنے کے بعد چودہ نومبر 2020 کو پورے دو سو اٹھارہ اپسوڈز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اس دنس میں آج میں شو کا نام ہے سندور کی قیمت اس شو کو اٹھارہ اکٹوبر 2021 کو دنگل ٹی وی پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں آرجون اور مصری کی کیمسٹری دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا رول ویباوی ہنکرے اور شہزادہ شیخ پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں پرینہ شرما، راج شری رانی اور اشیتہ دھون جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ شو ٹیلی ویجن اسکریز پر اب بھی انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہ شو اب تک دو سو سار سے زیادہ کے اپیسوڈز کمپلیٹ کر چکا ہے لانگے سنی شوز کی اس لپس میں ساتھویں شو کا نام ہے اس پیار کو کیا نام دوں؟ اس شو کو چھے جون دوہزار گیارہ کو اسٹار پلس پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں ارنف اور خوشی کی زبردست کیمسٹری دیکھنے کو ملی جس کا رول برون سوپتی اور سنایا ایرانی نے پلے کیا اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں ویشیش بنسل، درجیٹ کور اور ابھا پرمار جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ٹیلی ویجن اسکریز پر پورے ڈیر سال تک راج کرنے کے بعد تیس نومبر دوہزار بارہ کو پورے چار سو آٹھ ایپسوٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد آفئر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اسٹس میں چھٹے شو کا نام ہے نظر اس شو کو تیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو اسٹار پلس پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں انش اور پیا کی زبردست کیمسٹری دیکھنے کو ملی جس کا رول نیاتی فتنانی اور ہرش راشپوت نے پلے کیا اس کی علاوہ ہمیں اس شو میں مونالیزا، سمیت کال اور سمیتہ بنسل جیسے پاپلا ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ٹیلی ویجن اسکریز پر پورا دو سال تک راج کرنے کے بعد بیس مارچ دوہزار بیس کو پورے چار سو بتیس ایپسوٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد آفئر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اسٹس میں پانچویں شو کا نام ہے گیت ہوئی سب سے پر آئی اس شو کو پانچ اپریل دوہزار دس کو اسٹار بن پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں گیت اور مان کی زبردست کیمسٹری دیکھنے کو ملی جس کا رول رشتی دھامی اور گرمی چودری نے پلے کیا اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں ابینف شکلہ، نکنچ ملک اور کانی کا مہیشوری جیسے پاپلا ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ٹیلی ویجن سکرینز پر پورا ڈیر سال تک راج کرنے کے بعد چودہ دسمبر دوہزار گیارہ کو پورے چار سو ستر اپسوڈز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفئر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اسٹس میں چوتے شو کا نام ہے کلفی کمار باجے والا اس شو کو انیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو اسٹار پلس پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں کلفی کی کہانی دکھائی گئی جس کا رول آکرتی سنگھ پلے کرتے ہوئے نظر آئیں اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں مہت ملک، انجلی آنند اور مائرہ سنگھ جیسے پاپلا ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ٹیلی ویجن سکرینز پر پورا دو سال تک راج کرنے کے بعد ساتھ فروری دوہزار بیس کو پورے 494 اپیسورز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اسٹس میں تیسرے شو کا نام ہے ایملی اس شو کو سولہ نومبر دوہزار بیس کو اسٹار پلس پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں آریان اور ایملی کی زبدست کیمسٹری دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا رول سنبول تاکیز اور پیمان خاند پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں مہیوری دیشمک راشری رانی اور گشمی مہاجانی جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے بھی نظر آ چکے ہیں یہ شو ٹیلیویجن سکرینز پر اب بھی راج کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہ شو اب تک پانسو سار سے زیادہ کے اپیسورز کمپلیٹ کر چکا ہے لانگے سنی شوز کی اس لیس میں دوسرے شو کا نام ہے عشق باس اس شو کو ستائیس جون دوہزار سولہ کو سٹار پلیس پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں ناکل مہتا، سوربی چندرہ، کنال جیسنگ، شرینو پارک اور مانسی سرواسپرز جیسے پاپلر ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ٹیلیویجن سکرینز پر پورا تین سال تک راج کرنے کے بعد پانرہ مارچ دوہزار انیس کو پورے سات سو اٹھاون اپیسورز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیئر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اس رس میں اب بات کرتے ہیں اس شو کی جو نمبر آف ایپسورز کی اس رس میں کر رہا ہے فور لانچ فلم پر راج تو وہ شو اور کوئی نہیں وہ شو ہے قبول ہے جس کو 29 اکتوبر 2012 کو جی ٹی بی پر لانچ کیا گیا جس میں ہمیں سوربی جوتی اور کرن سنگھ روبر کی زبدیس کیمیسٹری دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ ہمیں اس شو میں ویدی سنا، راجبیر سنگھ اور دیپک وادوا جیسے پاپلہ ایکٹرز انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے یہ شو ٹیلی ویجن سکرینز پر پورا چار سال تک راج کرنے کے بعد 23 جنوری 2016 کو پورے 856 اپسورز کمپلیٹ کرنے کے بعد آفیئر کر دیا گیا لانگے سنی شوز کی اس اس میں کونسا شو ہے آپ کا فیوریٹ اپنی اپنیانس کریں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر اس سے پہلے ہم نے گل خان کے فلاپ شوز کے اوپر ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں دے دیا ہے ایسی اور مزید اپ ڈیر سے جھڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہم اسٹرگرام اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹینکس پور ووچنگ موسیقی